بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین رب الشرح لی صدری ویسر لی انبی وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی رب الزدن علماء اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ چند ضروری چیزوں پر بات کریں گے اور چند ضروری پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جن میں سے پہلا میجر پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس پوری ویڈیو سیریز کو فالو کرتے ہیں اور اس پوری ویڈیو سیریز کو دیکھ لیتے ہیں تو ایڈ دی اینڈ ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور ہم کیا کیا چیزیں سیکھ جائیں گے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اگر کسی جگہ کچھ انویسمنٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو مجھے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو تو اگر میں یہاں پر اپنا ٹائم سپینڈ کرتا ہوں یا انویسٹ کرتا ہوں تو مجھے اس کا کیا فائدہ حاصل ہوگا اور میں ایڈ دی اینڈ کس پوائنٹ پر کھڑا ہوں گا یا کھڑی ہوں گی تیسرا پوائنٹ جو ہم لوگ اس میں آخر میں ڈسکس کریں گے جو بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے کہ اگر میں ایز ایسٹوڈینٹ اس پوری ویڈیو سیریز کو فالو کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں جس کو مدد نظر رکھنا ہوگا اور ذہن میں رکھنا ہوگا اور وہ کون سی باتیں ہیں جن کو میں اگر فالو کروں تو مجھے اس کا فائدہ حاصل ہوگا ادروائز میں اس ویڈیو سیریز سے کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تو یہ باتیں جب آپ کے پہلے ہی ذہن میں ہوں گی تو آپ اس ویڈیو سیریز سے ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر ضرور فائدہ حاصل کر سکیں گے تو سب سے پہلے تو ہم لوگ اس ویڈیو سیریز کا اوور بیو لیتے ہیں تو یہ تمام ٹاپکز وہ آپ کے سامنے موجود ہیں یہ پہلے تو یاد ارکھئے کہ جو ویڈیو سیریز میں ہم لوگ ٹاپک کور کریں گے یہ ان میں سے کچھ ٹاپکز ہیں اس کے علاوہ مزید جو ٹاپکز ہمیں ضرورت پڑے گی ہم لوگ انشاءاللہ وہ بھی چیزیں کور کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف انٹرمیڈیٹ لیول کا اسٹوڈنٹس ہی نہ سمجھے بلکہ ہمارا مقصد ہمارا ٹارگٹ وہ اسٹوڈنٹس ہیں کہ جن کے سامنے اگر بنیادی استلاحات لے لی جائیں تو ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ یار یہ کون سی استلاحہ آگئی یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ کون سی نئی چیز ہے تو ایک تعریف کو سیکھنے جاتے ہیں تو اسی کے اندر اتنی استلاحات ہوتی ہیں تو وہ پھر اسی میں جو ہے وہ لچکے رہ جاتے ہیں اور پھر ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ عربی سیکھ ہی نہیں سکتے ہو یا عربی بہت زیادہ مشکل لینگج ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اگر کسی بھی ٹرم کو سمجھیں گے کسی بھی چیز کو سمجھیں گے تو ہم اس کی بنیادی چیز کو بھی سمجھیں گے اس کی ڈیپینڈنسی کو سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تو اس کی ٹرم جو بھی ہوگی اس کی جو تاریفات ہوں گی وہ ہم لوگ انشاءاللہ سمجھیں گے تو یہ تمام ٹوپکس آپ کے سامنے جو ہیں ان میں سے چند جو ہیں وہ ذکر ہیں سب سے پہلے مورب اور مبنی جو ہے وہ ہم لوگ کور کریں گے اور مورب اور مبنی کے زمن میں تاریفات اور یہ وجوہات وغیرہ پڑھنے کے بعد ہم لوگ زمائر کے اوپر آئیں گے اسی زمن میں ہم لوگ زمائر بھی پڑھیں گے زمائر کا ٹوپک آپ جانتے ہیں کتنا زیادہ اہم ٹوپک ہے اگر آپ نے نام سنا ہو تو تو اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے تو آپ کہیں گے سورہ کا اثر یعنی انہ آتینہ کل کا اثر تو آپ جانتے ہیں کہ اس سب سے چھوٹی صورت میں جو صرف تین آیات پر مشتمل ہے جو صرف تین لائنوں پر مشتمل ہے اس کے اندر آٹھ زمائر موجود ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمائر کا ٹوپک کتنا زیادہ اہم ہے اور کتنا کسیر الاستعمال ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ اس پورے ٹوپک کو بہ آسانی کور کریں گے اور بہت زیادہ بیسک لیول سے چلتے ہوئے انشاءاللہ اس کو کور کریں گے تاکہ ہر سٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمیں فالو کر سکے اور اس پوری ویڈیو سیریز کو سمجھ سکے اس کے علاوہ اسمہ اشارہ اسمہ موصولہ اسمہ ظروف وغیرہ ان تمام چیزوں کو کور کرتے ہوئے ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا اسباب اعراب والا چارٹ جس کے اندر ہم اسباب اعراب حالت اعراب علامت اعراب اور ان کی وجوہات کو کور کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیا بطن اعراب کون کون سے ہوتے ہیں ان کو کور کریں گے اس کے علاوہ تقدیری اعراب کون کون سے ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم کور کرتے ہوئے اور اس کے اندر کی جو میجر چیزیں ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں جیسے نواسخ ہو گئے توابے ہو گئے منصرف غیر منصرف کیا ہوتا ہے معارفہ ناکرہ کیا ہوتا ہے جو جو اس کی ڈیپینڈنسیز ہوں گی جو جو سمجھنے والی چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم لوگ بہ آسانی بہت آسان انداز میں سہل انداز میں انشاءاللہ ہم لوگ کور کریں گے دوسری بات جو ہم لوگ انہیں ڈسکس کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم اس پہ اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں ٹائم کی تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا تو دیکھئے جب بھی ہم لوگ ایرابک گرامر سیکھتے ہیں تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ورڈ ہے ہم اس کے اوپر اعراب لگا سکیں تو اگر آپ یہ پوری ویڈیو سیریز سمجھ لیں گے اور سیکھ لیں گے تو آپ کو نہ صرف اعراب لگانا آئیں گے آخر میں بلکہ اس کی پوری وجوہات پتا ہوں گے اس کی حالت پتا ہوگی اس کی وجوہات کے ساتھ ساتھ اس کے اعرابی حالت نیا بطن ہے تو کیوں ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہوں گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ صرف آپ کو یہ باتیں پتا ہوں گی بلکہ یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ آئی کہاں سے ہیں یعنی اس کی روٹ کیا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا تو جب ہم لوگ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی تیسری اہم بات جو اسٹوڈینٹس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے جن کا ان کو خیال رکھنا ہوگا وہ تین پوائنٹس پر مشتمل ہے پہلی بات تو یہ کہ اس پوری ویڈیو سیریز کو سنتے ہوئے یاد رکھئے کہ زیادہ ان کا فوکس جو ہے وہ لکھنے کی بجائے سمجھنے پر ہونا چاہئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لیکچر چل رہا ہوتا ہے اور اس دوران جو ہے وہ ہم سب لکھ رہے ہوتے ہیں لکھنے کے دوران جو ہے وہ ہمارا مائنسٹ سارا اس طرف ہوتا ہے اور سمجھنے کی طرف توجہ نہیں رہتی تو جو مین پوائنٹس ہیں وہ ہمارے رہ جاتے ہیں اور جو ہمارا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے لکھنے سے زیادہ سمجھنے پر فوکس کریں اور جب سمجھ میں آ جائے تو اس کو یا تو اپنے انداز میں لکھ لیں یا پھر جو سامنے لیکچر میں موجود ہوگا وہ آپ لکھ سکتے ہیں دوسرا پوائنٹ جو اکثر اسٹوڈینٹس خلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لیکچرز یاد نہیں کرتے یاد رکھے گا کہ جب تک آپ کو لیکچر یاد نہیں ہوگا یا اس کے کی پوائنٹس کم از کم یاد نہیں ہوں گے اور آپ نے اگلا لیکچر سن لیا تو یاد رکھے گا کہ وہ آپ کو لیکچر کبھی بھی سمجھ میں مکمل طور پر نہیں آ سکتا کیونکہ ایک لیکچر پچھلے والے لیکچر سے جو ہے وہ کو ریلیٹ ہوتا ہے ایک دوسرے سے لنکٹ ہوتا ہے اس وجہ سے یہ بات یاد رکھیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ کوئی دوسرا لیکچر سننے جا رہے ہیں تو آپ کو پہلا والا لیکچر اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے جب تک آپ کو پہلا لیکچر یاد نہ ہو آپ دوسری ویڈیو نہ دیکھیں اور دوسری ویڈیو کو نہ فالو کریں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح کا لیکچر جو ہے وہ آپ نے سنا ہے جس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ نے سنا ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو جو مشقے ہیں وہ آپ کریں جو جو ایکسرسائزز ہیں وہ اپنے طور پر آپ کرتے رہیں جیسے فار ایکزمپل آپ نے زمائر کا ٹاپک پڑھ لیا اب آپ جو قرآن کریم ہیں اس سے زمائر جو ہے وہ نکالیں تو اس سے جو لیکچر ہوگا وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد رہے گا اور آپ کبھی بھی اس کو نہیں بھولیں گے تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کو اگر آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اچھی طرح سے ذہن نشین رکھیں اور اس پر عمل کریں گے تو نہ صرف آپ آخر میں اعراب لگا سکیں گے بلکہ اعراب لگانے کے بعد آپ اس کی وجوہات اس کے ازباب اس کی حالت اور وہ تمام چیزیں جو ایک پروفیشنل بندے کو اور ایک ایسے بندے کو جس کو ایرابک لینگویج کی اچھی خاصی نوہا ہوتی ہے آپ وہ سب بتا سکیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام چیزوں کو فالو کریں گے اور اس پوری ویڈیو سیریز سے کما حق ہو استفادہ حاصل کریں گے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں استقامت عطا فرمائے آمین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین